آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 3.4 کے قوشن نمبر 2 پہ ہے قوشن نمبر 1 ہم کر چکے تھے اس میں ہم انٹیگریشن بائی پارٹس کر رہے ہیں قوشن نمبر 2 میں ہے ایویلویٹ دہ فالوینگ انٹیگرل قوشن نمبر 2 کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ سمارٹ سلیبس میں ہے سیکنڈ 4 آف ایکس دی آف ایکس سیکنڈ 4 پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر سائن کاؤز اور ٹینجنٹ کی 1 سے زیادہ پاور آ جائے تو اس کے لئے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے ریڈیوز کرنا ہے 1 پاور میں ٹھیک ہے سیکنڈ سکوئر کا جو انٹیگریل ہے وہ ہوتا ہے ٹینجنٹ ایکس لیکن یہاں پہ سیکنڈ کی 2 سے بھی زیادہ پاور آ رہی ہے سو ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے اس کو ریڈیوز کریں گے دوسری پار میں 2 کی پار میں اس کو لکھ سکتے ہیں 4 ٹائم ہے یہ تو اس کو اس طرح سے سکوئر کو 2 ٹائم لکھ سکتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے سیکنڈ سکوئر ایکس یہ جو سیکنڈ ہے اس کی جگہ اس کا فاملہ لگا دیتے ہیں that is 1 پلس 10 سکوئر and d of x now this can be written as ملٹیپلائی کریں سیکنڈ سکوئر ایکس ڈی ایکس پلس اور ساتھ ہی میں نے الگ کر لیا ہے ٹینجنٹ سکوئر ایکس ڈی ایکس ٹھیک اب اس کی انٹیگریشن تو بہت سیمپل ہے ہم یہاں پہ ٹینجنٹ ایکس لکھ دیں گے پلس اب اس کی انٹیگریشن کیا آئے گی سیکنڈ سکوئر انٹو ٹینجنٹ سکوئر اب ٹینجنٹ سکوئر جو ہے اس طرح لکھتی ہے اب اگر ٹینجنٹ کو دیکھا جائے تو اس کا ڈیریویٹیو ہے سیکنڈ سکوئر وہ ساتھ موجود ہے ٹیک ہے اور اس کی پاور ہے سو ہم یہاں پہ پاور رو لگائیں گے یہاں پہ ٹینجنٹ کی پاور جو ہے اس میں ایک اٹ ہوگا اور اسی پاور سے ڈیوائیڈ ہوگا پلس کونسٹ آف انٹیگریشن سو we have ٹینجنٹ x ٹینجنٹ کیوب x اوبر 3 پلس c this is the answer پر this question now the next part part number 4 the statement is as ٹینجنٹ کیوب x and secant x dx اب اس کو کیسے solve کریں گے اس کو solve کرنے کے لیے اب چیک کریں ٹینجنٹ کیوب ہے اور secant ہے اب ٹینجنٹ سکوئر کو الگ کر لیں اور ٹینجنٹ x into secant x الگ کر لیں اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے ٹینجنٹ x کا square لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہے ٹینجنٹ x into secant x and d x اب یہاں پہ آپ اس کو لگا دیں گے اس کو بائی پارٹ solve کرتے ہیں this is the first function and this is the second کیونکہ اس کی integration آسان ہے ٹینجنٹ x اور secant x کی integration بنتی ہے simple secant x clear تو یہاں پہ integration جب parts کریں گے یہاں پہ لکھیں integrating by parts ٹھیک ہے first function as it is that is tangent x ka square and اس کی integration that is secant x minus whole integral of اس کی integration پہ لکھے لیتے ہیں secant x اور اس کا derivative وہ آجائے گا 2 into tangent x اور tangent کا اپنا that is secant square x and d x clear اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں tangent square x into secant x minus 2 باہر آ جائے گا tangent جو ہے وہ ایک دفعہ لکھا ہو آئے اور secant یہ مل کے secant cube x d x بن جائے گا next میں آ جائے گا secant x tangent square x ٹھیک ہے minus 2 یہاں ہمارے پاس آ رہا تھا 2 کے ساتھ 2 into secant x into tangent x into secant square x dx here we have secant x into tangent square x minus 2 as it is secant into tangent as it is and یہاں پہ secant square کو change کر لیتے ہیں 1 plus 10 square next step میں secant x tangent square x minus 2 اب secant x کو tangent x multiply کرتے ہیں یہ ایسے ہی رہے گا یہ minus shift ہو گیا 2 بھی آ گیا اور secant x into tangent cube x dx now this is secant x tangent square x minus 2 secant into tangent x minus 2 اور یہ again question بن گیا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ question دوبارہ سے آجائے اس کو y سے replace to secant x tangent square x to secant x minus 2 i plus c اس کو ادھر لے آتے ہیں so i plus 2 i this is equal to secant x tangent square x minus 2 secant x and plus c 3 i بن گیا یہ total ٹھیک ہے اور this is secant x tangent square x minus 2 into secant x plus c اب 3 ادھر آکے divide ہو جائے گا so 1 over 3 into this factor so this is the answer yeah پہی مسئلہ آتا ہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں next question آپ نے خود solve کرنا ہے اس کی statement x cube e ki power 5x dx e ki power 5x کو آپ رکھیں 2nd function ہم نے بات کی تھی کہ جب bhi l jab rai 2nd function rکھیں اس کو first rکھیں گے اب آپ نے اس کو solve کر سکتے ہیں آپ idea ہو چکا ہے next part ہے 6 e power minus x into sin square dx جب trigonometric اور exponential kut جائیں آپ کسی کو بھی first کسی کو second رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس question میں اپنی choice پہ اس کو second رکھ لیتے ہیں اور اس کو first رکھ لیتے ہیں sin square x نہیں ہے 2 x ہے ٹھیک ہے so solution میں آ جائے گا e کی power minus x into sin 2 x dx this is the second function and this is the first integrating by parts first function as it is second integration sin ki integration ati minus cos 2 x over x now here we have minus cos 2 x over 2 these minus plus and this has minus minus 1 over 2 by 1 minus x x 0 x dx دی ایکس ٹھیک اب اس پہ پھر سے integration بائپارس کرتے ہیں یہ second function یہ first function minus e کی پہر minus x cos 2x over 2 minus 1 over 2 bracket e کی پہر minus x as it is اس کی integration آگئی sin 2x over 2 minus اس کی derivative یہ آجائے گی اور اس کی integration پھر یہاں سے اور ساتھ میں دی ایکس now this is equal to e کی پہر minus x cos 2x x over 2 یہاں پہ minus 1 over 4 e کی پار minus x sin 2x یہ والا minus ہو جائے گا اور یہ minus پھر سے جائے multiply ہوگا اندر یہ 1 over 2 یہ 1 over 2 this is 1 over 4 e کی پار minus x into sin 2x this is again our question this is i suppose کیا ہوا تھا so i is equal to یہ سارا جو ہے وہ i کا انصر آ رہا ہے so i is equal to minus e کی پار minus x cos 2x over 2 minus 1 over 4 e کی پار minus x sin 2x اور minus 1 over 4 into i plus constant of integration اب آپ i کو اس سائٹ پہ لیں 1 over 4i یہ سارا فیکٹر as it is یہاں سے i common لیا 1 plus 1 over 4 this is equal to this one lcm لینے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا 4 plus 1 5 over 4 and i سائٹ پہ رہے گا 4 over 5 جا کے اس سائٹ پہ ملٹیپلائے کر لیں تو آپ کا آنسر آجے گا ٹھیک ہے تو یہ question بار بار repeat ہو رہے ہیں same procedure ہے آپ کو just different function different ہو جائے گا باقی procedure سارا سیم ہے سو آج کا lecture ہمارا یہی ہے کہیں problem آتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے ٹائنڈرس جو ہے وہ ضرور comment box میں mention کرتے ہیں موسیقی